ویلکم ڈی فو ٹیٹوریلز آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے دو نمبرز کو یوزر سے لے کر ان کو ایڈ کریں گے with the help of php اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد ہم ایسا بھی کریں گے کہ جوزر دو نمبر جو انٹر کرے گا ہم ان کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر ڈیٹر بیس میں سیو کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ سارا کچھ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے اگر آپ نے php کی انٹرڈکشن والی lecture 1 والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے وہ ضرور دیکھ لینی ہے تب ہی آپ کو آج کی اس لیکچر کی سمجھ آنے لگی ہے تو وہ جو پہلے لیکچر اس کا جو لنک ہے وہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے ڈال رہوں تو وہاں پر جا کر آپ پہلے لیکچر ضرور سنیں اگر آپ نے ابھی تک پہلے لیکچر نہیں سنا تو تو چلیں جی لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں ہم نے دو نمبر لینے ہیں اور ان دو نمبر کو ایڈ کرنے ہیں تو چلیں جی یہ ہمارا کوڈ ہے اب اس کوڈ کو ہم سب سے پہلے تو ڈال لیتے ہیں یہاں سے کوپی کرتے ہیں اور یہاں پر ہم ڈال لیتے ہیں ڈریم ویور میں اور index.php کے نام سے ہم اسی سیو کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا کوڈ ہے اب اس کوڈ میں کرنا ہم نے کیا ہے پہلے تو میں آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ کوڈ کر کیا رہا ہے localhost اور اور یہ کوڈ ہے اس کو میں سیو کر لیتا ہوں اور کہاں پہ سیو کروں گا آپ کو یاد ہوگا کہ اور یہاں پر جو آپ نے فولڈ بنائے ہیں میں نے ایک فولڈ بنائے ہوئے تو یہاں پہ میں اس فائل کو سیو کروں گا میں اس کو نام دے رہا ہوں اور یہاں پہ میں اسے php extension دے رہا ہوں save as type php save کیا update links کیے اور یہ دیکھیں اب یہاں پر میں کیا open کروں گا localhost slash bsit4 اور یہاں پر میں کیا لکھوں گا اس فائل کا نام لکھوں گا فائل کا نام کیا تھا bsit2.php جیسے ہی میں اس کو open کیا تو یہ کچھ اس طرح کی display آ رہی ہے پہلے digit میں دے رہا ہوں 2 دوسرے digit میں دے رہا ہوں 3 submit پہ کلک کر رہا ہوں تو یہاں پر result کیا آ رہا ہے یہاں پر result آ رہا ہے 5 یہ سارا کچھ کیسے ہوا یہ اب ہم نے دیکھنے اور جس کیلئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے اس طرح کے text box لگانا ہے جس کی input type ہوتی ہے text اس طرح کا ہم نے ایک اور text box لگانا ہے اور اس کی بھی ہم نے type کیا رکھنی ہے text input type text جب ہم لکھتے ہیں تو اس لیے کے text box بن کر آ جاتے ہیں جن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی آپ text یا کوئی value لکھنے ہیں تو یہ ان کو لے لیتے ہیں اچھا اسی طرح سے آپ نے ایک submit کا button لگا دینا ہے اس کی input type کیا ہوگی submit input type submit اور یہ button کیا کرے گا یہ button یہ کرے گا کہ اس text box میں جو بھی آپ نے انٹر کیا اور اس text box میں جو بھی آپ نے انٹر کیا جب اس button پر ہم کلک کریں گے تو یہ button ان values کو اٹھا کر کسی variable میں رکھ دے گا اچھا ایک اور بات کہ یہ جو text box ہے اس کی پیچان کیلئے ہم اسے کوئی نام دیں گے اور اس text box کی پیچان کیلئے بھی ہم اسے کوئی نام دے دیں گے اور اس button کی پیچان کیلئے بھی ہم اسے کوئی نام دے دیں گے تاکہ ہمارے لئے ہمارا کوڈ لکھنا آسان ہو جائے اوکی تو چلیں یہ سارا کچھ کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے ایک farm کا ایٹی ایمل کا tag لگایا اور ہم نے کہا کہ ہم farm بنانا چاہتے ہیں اور method post رکھنا چاہتے ہیں method post ہم نے کیوں رکھا method post ہم نے اس لئے رکھا کہ ہم farm سے کوئی values لے کر کہیں بھیجنا چاہتے ہیں post کرنا چاہتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں میں نے لکھا two میں نے لکھا three اور میں submit پیجاب کلک کر رہا ہوں تو میں ان values کو post کرنا چاہا رہا ہوں کہیں پر اس لئے میں نے لکھا کہ farm method is equal to post اب پھر ہم نے کہا input type is equal to text یعنی کہ ہم ایک text box چاہتے ہیں جس کا نام ہم نے پیار سے رکھ لیا one اور id ہم نے one رکھ دی id بے شک one یہاں سے ہٹا دیں کوئی بات نہیں class is equal to یہ ہم نے رکھی ہے یہ بھی ہٹا دیں یہ جب ہم css set کرتے ہیں نہ کسی text box پر تو اس کی پچاند کے لیے ہم اس سے id یا class دیتے ہیں تو آپ بے شک اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کو ہٹا بھی دیں تو کوئی بات نہیں placeholder is equal to first digit placeholder میں جو بھی چیز لکھیں کہ وہ by default display ہوگی ابھی ہم نے first digit لکھا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس page کو اگر میں refresh کروں تو یہاں پر دیکھیں یہ by default یہاں پر first digit لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح ہم نے ایک اور text box لگایا ہے جس کی ہم نے type رکھی text اور اس کی پہچان کے لئے ہم نے اسے نام دے دیا to اور id اور class ہم نے اس پہ css سپلائی کرنے کے لئے دی اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو بے شک remove کر دیں اور placeholder میں ہم نے second digit لکھا تاکہ یہ same to same اس طرح سے یہاں پر یہ display ہونے لائے دیکھیں دیکھیں second digit یہاں پر لکھے آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم نے input type submit لگا کر submit کا ایک button بنایا جو کہ آپ پر یہاں پر نظر آ رہا ہے اور پھر ہم نے اس کی پچان کے لئے بھی ہم نے نام اس کو دے دیا submit یہ سارا code ہمارا تھا ایٹی ایمیل کا اب اصل کہ آمائے گا php کا جہاں پر php in text boxes سے li values کو اٹھا کر variables میں رکھے گی php start php close if is set post submit اس کا مطلب کیا ہوگا ہے کہ if is set کا function یہ چیک کرے گا کہ post submit کہ submit سے جو چیزیں post ہو کر آ رہی ہیں کیا وہ ٹھیک طریقے سے post ہو کر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی یہاں پر قابل غور باجی ہے کہ submit سمیٹ یہ والا submit ہے جس کا نام تھا submit اور اس سمیٹ بٹن تو میں کہہ رہا ہوں کہ if is set post submit کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کا نام submit ہے اور وہ چیز post کر رہی تھی تو کیا وہ کمیابی سے ٹھیک طریقے سے post کرنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے یہ پر دیکھیں یہ submit کا button ہے ہم نے اس کی coding بلکل ٹھیک طریقے لکھیا اور یہ قابل ہے کہ یہ ان دو text box سے values کو اٹھا کر post کر سکتا ہے اوکی good تو ہم نے variable پہلے text box جو value user enter کر رہا ہے اس کو اٹھا کر بڑی پیار سے ہم ایک variable one کے اندر store کر رکھ رہے ہیں پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ post two اس two سے مراد یہ جس کا امی name رکھ تھا two اور یہ کیا ہے یہ ایک اور text box ہے ہم کہ دوسرے text اب دیکھیں variable one کے اندر ہمارے پاس value ہے اور variable two کے اندر بھی value موجود ہیں اب variable one اور variable two کی value کا ہم ایڈ کریں گے اور بڑی پیار سے variable sum کے اندر یہاں پر save کر دیں گے اب اگر میں یہاں پر کہنا چاہوں کہ eco dollar sum تو variable sum میں 9 لکھا submit پر لکھ کی اور یہاں پر result آگ 15 اب یہ جو exit ہے چلیں اس exit کو میں ختم کر دیکھتا ہوں save کیا چلایا first digit لکھا 9 second digit لکھا 2 تو کیا ہونا چاہئے 11 تو یہ exit ہے آپ لکھ دیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں لکھتے تو کوئی ہم کس طریقے سے variables کی sorry text boxes سے values اٹھا کر variables میں رکھتے ہیں اب ہم ایک اور program دیکھتے ہم same program ہوگا اور اب values variables میں رکھ رکھ پھر database میں لے کر جائیں گے چلیں اس کو open کر لیتے یہ دیکھیں php program to add two numbers with database تو اس کے لیے یہ جو ہمارا code سارے کو میں copy کر لیتا ہوں اور یہ پر میں نے ایک file بنائی index two dot php اور اس پر میں نے save کر رکھ دیا اور اس کو میں دیکھ نا چاہوں تو یہ پر میں open کر na localhost sorry یہ یہ والے localhost bsit four slash یہ پر اس folder کا اس file dot php یہ کہہ رہا ہے کہ object not found یعنی یہ index two dot php file میں open کرنا جا رہا ہوں یہ یہ پر ہے ہی نہیں چلیں میں save کرتا ہوں file save as c drive xampt 80 docs bsit 4 اور یہ پر میں اس کو php type میں save کر کے رکھ دیتا ہوں اب refresh کریں یہ دیکھیں fast digit enter کیا second digit enter کیا add and save پہ کلک کیا تو result آیا 17 اور یہ message دے رہا ہے کہ database is entered and data is entered successfully data database میں جا چک ہے یہ database کہاں پر ہے ہم نے کیسے بنائی ہے یہ بھی چلنے کر دیکھ لیتے دیکھیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس پہلے سے database بنی ہوئی تھی تو اس لیے values یہاں پر save کر رہا تھا فیلال میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ database آپ نے کیسے بنائی ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر لکھنے local os php my admin اور enter کر دیں جیسی آپ enter کریں گے تو یہ left سائٹ پر آپ دیکھیں گے تو database کے پوری list مل جائے جو کہ آپ نے پہلے سے بنائی ہوئی ہوتی ہیں اب میں نے پہلے سے edition نام کے database بنائی ہوئی تھی اور یہ some نام تیبل بھی بنائی ہوئی تھا اس لیے یہ یہاں پر جو میں کام کر رہا تھا database میں store ہو رہا تھا چلیں آپ کو سمجھانے کے لیے میں اس database کو delete کر دیتا ہوں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو delete کریں لیکن چلیں میں delete کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو شروع سے کر دکھا دیتا ہوں گے یہ آپ نے کس طریقے سے database بنانی ہے یہ میں سارا کو delete کر دیتا ہوں اوکی اب میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے database کیسے بنانی ہے local php my admin اور یہ databases کو آپ نے select کرنے یہاں پر database کو کوئی کوٹ database کے بعد ہم نے table create کرنا ہوتا ہے اس database کو select کریں اور یہاں پر یہ دیکھیں create table تو یہاں پر آپ table کا نام دینا ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں code کے ساتھ compatibility چاہ رہا ہوں تو میں جو code میں جو میں نام code کے اندر رکھا ہے table کا وہ میں ادھر رکھوں گا تاکہ یہ دون آپ میں communicate کر پائیں number of columns کتنے بنانے ہیں code میں آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں لیکن میں اس code کو use کار رہا ہوں تو ایک دو تین column مجھے چاہئے ہیں تو یہاں پر میں کہ کہہ دیتا ہوں کہ مجھے تین columns بنانے ہیں go پر کلک کروں گا یہاں پر مجھ سے آپ نام پوچھے گا کہ database table کے attributes بنانے ہیں ان کے نام کیا رکھنے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے ان کے نام رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس code کو فالو کر رہا ہوں تو میں یہاں سے اٹھا کر attributes کے نام ڈال رہا ہوں لازم نہیں کہ آپ یہاں سے دیکھ کر ڈالیں لیکن پھر ادھر بھی آپ اسی حساب سے چینج کرنے پڑیں گے مقصد یہ ہے کہ دونوں طرف code میں اور نام سیم ہونے چاہئی attribute 1 ویلی وان attribute 2 ویلی 2 مختلف ترقی سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نمبر بھی آسکتے ہیں اور characters بھی آسکتے ہیں لیکن کیوں کہ ہم نمبر ہی لے رہے ہیں تو آپ انٹیجر پر اسے رہنے دیتے ہیں لیند بتا دیں کوئی سی بتا دیں میں 222 بتا دیتا ہوں کہ اتنے characters alphabets اٹھا سکتے اور پھر آپ نے save پر کلک کر دیں جیسی save پر کلک کریں تو یہ دیکھیں left side پر دیکھیں addition نام کی database کے نام کا ایک table create ہو کر آ چکا ہے اب some table پر کلک کریں تو یہ دیکھیں یہاں پر empty empty نظر آرہ ہے کچھ بھی اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ یہ دیکھیں جیسی میں نے اس code کی refresh کیا تھا تو ادھر دو numbers add ہوئے اور یہ دیکھیں database میں آگئے table کو کلک کریں نا تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس table کے اندر value one nine eight اور result seventeen یہاں میں تو یہ دیکھیں یہ record بھی یہاں پر آگا insert ہو چکا ہے تو اس طرح پی ایچ بی کی مدد سے database میں values بھیج سکتے اب یہ سارا کام کیسے ہوا اس کی coding دیکھ لیتے ہیں باقی یہ کام آپ پہلی میں آپ بتا چک ہوں کہ text boxes ہم نے کیسے لگانا ہے اور button کیسے لگانا ہے اب اس سے آگے ہم چلیں گے اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ database کا connection بنانا ہوتا ہے تاکہ کہ php page database کے ساتھ communicate کر پائے اس کے لئے کچھ اپنی چیزیں لکھنی رہے ہیں جس نام سے آپ نے database بنائی ہے پہ 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 سیم یہاں پر رکھنے اگر آپ نام دونوں جگہ پہ سیم نہیں رکھیں گے تو گڑ پڑ ہو جائے گی اب یہاں پر جب ہم ویب سائٹ وغیر کو آن لائن کرتے ہیں تو اس وقت username name اور password ہم اپنی مرضی کو یہاں پر رکھ سکتے ہیں لیکن اب آپ نے ذہن پر کام کرنے اگر تو آپ نہیں یہاں پر سیم ایسی کرنے جس میں نے کیا کہ لوکل اوز روٹ password empty اور database کا نام اپنی مرضی سے بے شک رکھ دیں پھر آپ نے mysql like connect کا فنکشن بنانا ہے اور اس کو کچھ parameter دے دینے جس میں server name username password database کا نام آجائے جو کہ ہم یہاں پر define کر آج ہیں اب ہم کہیں گے کہ if mysql connect error اگر database connection میں کوئی error آتی ہے تو display ہو جائے کیا connection field اور mysql connect error کا function call ہو اور وہ بتائے کہ database connection کام نہیں کر رہا نہیں تو پھر وہ کام کر رہا ہے تو database connection build کر کے ہمیں دے دیں دیں اور یہ وہ code ہے جو کہ php page database کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے compatibility بنانے کے لیے لکھیں تو آپ نے جب php database database کے ساتھ communicate کرانے تو اس code کو ہو بہو کا بھی کر دیں صرف ہم نے change کرنی ہے تو یہاں پر database کے نام میں change کرنی ہے اب یہ دیکھیں یہ تو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے فارم لگایا تھا input type text boxes لگایا تھے اور input type submit کا button لگایا تھا نئی چیز آئی ہے تو یہاں پر آئی یہ بھی ہم نے discuss کا لیا تھا کہ اگر فارم سے values جو user enter کر رہا ہے وہ اگر صحیح دری سے submit ہو کر آ رہی ہیں تو سام میں zero چلا وریابل ٹو میں جائے تھوڑی دیر پہلے آپ ویڈیو کی سٹارٹ میں دیکھ تو یہ چیز میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی ہیں اس لئے میں یہاں پر دوبارہ نہیں بتا رہا نہیں تو نام ہم نے ساتھ ہی ساتھ دے دیا اوکی ٹھیک ہے اچھا اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ یہ لائن ہے اس کو ہم یہاں سے ہٹا کر دیکھتے کہ کیا ہوتے ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کی ہے اور اب یہاں پر میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اب دیکھتے کیا میں نے کہ فاس نمبر 3 ہے سیکنڈ نمبر 3 ہے ایڈ ان سیو تو یہ سکس ہو گیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس روح میں سیو ہو گیا ہے تو اس لائن کو لکھنے کوئی مطلب نہیں تھا اس لئے اس لائن کو ہٹا دیا اب دیکھیں اب ہم نے کیوری لگائے آپ نے سیسٹم کا سبجیک پڑھا ہوگا اس کے اندر آپ نے دیکھ ہوگا کہ مختلف طرق کی کیوریز ہوتی ہیں تو وہ insert کی کی کیوریز یہاں پر ہم لگائیں گے ہم نے کہا insert into some tables کے نام جو table اس میں ہم کچھ insert کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پر یہ table کا نام ہے یہ آپ کا match کرنا چاہیے اس table کے نام کے ساتھ یہ جو یہاں پر آپ نے جو نام رکھا تھا اگر ادھر والا نام اور ادھر والا نام match نہیں کریں گے تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی insert into some table some table کے نام کے table اس میں values insert کرو کون کون کہاں پر value insert کرو value one کے attribute میں اس سے مراد میں کیا لے رہا ہوں یہ والا attribute اسی طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ value one کے attribute میں کون سی value ڈال و values یہ keyword ہم نے لگا ہے اور ہم نے کہا نا ہے $1 $1 میں جو چیز پڑی ہے وہ value 1 میں ڈالیں ویلیو 1 attribute کا تو table 1 کے value 1 attribute میں کون سی value آئے جو variable 1 میں پڑی ہے جو یہاں پڑی ہے یہاں سی آئی اوکی اب ادھر value جو کہاں پڑی ہے جو یہاں سے آئی ہے ادھر 1 value کہاں سے آئی ہے اگر آپ تھوڑا سے اوپر تھا اور اس name 1 سے یہاں پر یہاں پر آئی تھی یہاں سے یہاں پر گئی یہاں سے یہاں پر آئی اس طریقے سے یہ سارا کام ہوگا اس طریقے سے ہم نے کہا table attribute value 2 میں ویلیو آئے جو variable 2 میں ہے table result attribute mean table result attribute kون سی value result attribute میں کون سی value آئے جو ہے variable sum میں اس کو بھی میں دکھاؤ تو یہ variable sum میں جو value آئے گی result میں اور variable sum میں جو value یہاں سے آئے گی اہدھر سے اہدھر اور ان دو کو جب ہم ایڈ کیا تھا تو یہ value آئی تھی اور اس طریقے در سارا کام ہو رہا تھا اب جب بھی یہ کیوری چلے گی تو اس table کے اس attribute کے اندر یہ value ڈالے گی جو اس variable میں ہے اس attribute میں وہ value ڈالے جو اس variable میں موجود ہے اور اس سارے کام کو آسان کرنے ساری کیوری کو ہم نے compress کر کے پیک کر کے چھوٹ اس بجائز کہ ہم پوری بار بار لکھتے رہے ہم اس variable کو بار بار لکھ لیا کریں گے اب آگے آپ بے شک لکھ دیں کہ mysql like connect insert کہ اگر connection ٹھیک تری کسی کام کر رہا ہے تو message آئے کہ eco data is entered successfully اور else نہیں تو آپ message display کرنے کے سارا کچھ ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو اب اس code کو بے شک یہاں سے cut بھی کر لی نا دیکھیں تو کیا پھر یہ کام کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں refresh کرتے ہیں اب یہ دیکھیں error دے رہا ہے کچھ تو اس code کو یہاں پر نہیں دیں اب اس کو چلا کر دیکھیں تو یہ چیز بلکل ٹھیک کام کر رہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ لگ چکی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم ٹیکس باکسز میں یوزر سے ویلیوز لے کر ان کو ویریبلز کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر تو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بریس کریں تاکہ مزید اپلوڈ دونے ویڈیوز کی نوٹفیکشن بھی آپ تک پہنچ سکیں اور اگر کسی اور ٹاپک پر اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ خدا حافظ